مولانا محمد متسر صاحب آئے اور نات رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں بس آپ حضرات کے سامنے ایک نات ہی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام ہم جتنے بھی منتظمین حضرات ہیں ان کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں حاضری کا موقع دیا آپ حضرات درود پاک پڑھیں انشاءاللہ والعزیز ایک نات ہی پڑھنی ہے اور یہ نات ہمارے بزم حسان زلہ چنیوڑ کے ساتھی ہیں یہاں موجود ہیں ہماری محفل کے اندر بھائی حبیب حامد صاحب یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے پہلے دفعہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے آپ حضرات دعا بھی کریں اور آپ حضرات نے حسلہ فضائی بھی کرنی ہے انشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جناہ محمد مبارک و سلم میں نات احمد مختار پڑھنے جا رہا ہوں میں نات احمد مختار پڑھنے والا ہوں سب اپنے ذوق سماعات کو باوزو کر لو سب اپنے ذوق سماعات کو باوزو کر لو ہونٹوں پہ میرے نام محمد جو رقم ہے ہونٹوں پہ میرے نام محمد جو رقم ہے تو میرا جینا بھی اہم ہے میرا مرنا بھی اہم ہے تو میرا جینا بھی اہم ہے میرا مرنا بھی اہم ہے رات بر سرکار کی ہم گفت گو کرتے رہے بلند آواز سے کہیں گے ایسے نہیں ابھی بھائیو بکر نادر صاحب تو یہی شکرہ کر رہے تھے ہمارا بڑا زور لگتا ہے آپ خموشی سے چادر جناب اور کی بڑے آرام سے آپ نے بھی زور لگانا ہے یہ ایک دعا ہے آپ سلم کا مبارک ذکر ہے جتنا اس پہ آپ سبحان اللہ کہیں گے ماشاء اللہ کہیں گے فائدہ آپ کا ہی ہے آپ کا ہی فائدہ ہے تو سبحان اللہ کہا دیجئے بلند آواز سے دے رات بھر سرکار کی ہم گفت گو کرتے رہے یہ میرے ساتھ مل کے پڑھنا آپ نے رات بھر سرکار کی ہم آواز آئے کی تو آگے پڑھیں گے ہمارے حضرت مولانا ملک تیار صاحب نے فرمایا کہ دس منٹ لینے ہیں دس منٹ اسی میں پورے کر دیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تھا رات بھر سرکار کی ہم گفت گو کرتے رہے رات بھر سرکار کی ہم گفت گو کرتے رہے رات بھر سرکار کی ہم گفت گو کرتے رہے اور دل کو ان کی یاد سے ہم مجھ کو بھو کرتے رہے دل کو ان کی یاد سے ہم مجھ کو بھو کرتے رہے اور میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور اللہ ایسا خوبصورت تصور ہمیں نصیب فرما دے کہ آنکھیں بند ہوں اور سامنے مدینے والا اور الحمدللہ ہم ان بزرگوں کے روحانی بیٹے ہیں یہ جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں حضرت مولانا شایخ موسیٰ روحانی البازی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں بزرگ حضرات یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب وہ اپنا درستی حدیث دیتے تھے اور کوئی بات ذہن میں نہیں آتی تھی اشکال ہوتا تھا تو فرماتے تھے بھئی دو میں ٹھہر جاؤ کلاس میں بیٹھتے بیٹھتے یہ آنکھیں بند فرماتے اور جب آنکھ کھولتے تو فرماتے بھائی ابھی ابھی مجھے اس سوال کا جواب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی دیا ہے اور اس سوال کا یہ جواب ہے اور کتابوں میں تمہیں جواب یہ کہیں بھی نہیں ملے گا یہ بھی ایک تصور تھا نا اللہ ہمیں بھی یہ تصور نصیب فرمائے بلند آوا سے گیا دیجئے آمین میں تصور میں کھڑا تھا اپنے آقا کے حضور شہر بھر کے لوگ میری جستجو کرتے رہے شہر بھر کے لوگ میری جستجو کرتے رہے شہر بھر کے لوگ میری جستجو کرتے رہے اور ہم ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بزدی کے لوگ چودری صاحب یہ آپ کی نظر ہے ہم کہاں اور بالخصوص جنات خان ہے ان کے نام یہ ہے ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بزدی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بزدی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بزدی کے لوگ ہم کہا عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نات کے صدقے ہماری آپ رو کرتے رہے نات کے صدقے ہماری آپ رو کرتے رہے نات کے صدقے ہماری آپ رو کرتے رہے نات احمد مختار نات احمد مختار پڑھنے والا ہوں سب اپنے ذوق سماد کو باوزو کر لو یہ دو چار اشہار پڑھنے ہیں بڑا پیارا کلام ہے انداز سے آپ واقف ہوں گے لیکن لفاظ نہیں ہیں آپ غور کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا کہہ دیجئے آمین بلند آواز سے کہہ دیجئے اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا میں خاک سار ہوتا قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی تیبہ کو جانے والے گھر مجھ کو لے کے جاتے تیبہ کو جانے والے گھر مجھ کو لے کے جاتے تیبہ کو جانے والے گھر مجھ کو لے کے جاتے تو کیوں زار زار روتا کیوں بے قرار ہوتا کیوں زار زار روتا کیوں بے قرار ہوتا قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے آپ نے وعدہ کیا تھا مل کے پڑھیں گے آپ نے مل کے سن رہے ہیں سب مل کے سن رہے ہیں مل کے پڑھتے ہیں نہیں اب مل کے پڑھیں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا میں خاک سار ہوتا قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی اور بڑا پیارا شیر ہے ہو کر شریف غزبہ پاتا میں خوش نصیبی انتہائی خوبصورت سے رہے ہیں اگر آپ توجہ سے سنیں گے میں یقین سے کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ کہیں گے انشاءاللہ پیسے پورے ہوگا ہو کر شریف غزبہ پاتا میں خوش نصیبی آقا کی ڈھال بنتا آقا کی ڈھال بنتا ان پر نسار ہوتا آقا کی ڈھال بنتا ان پر نسار ہوتا اگر قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی اور مقتہ آخری شیر ہے ملک صاحب تشریف لا چکے ہیں ان کے در کی وجہ سے میں آخری فکرہ شروع کر رہا ہوں کسی سے ڈرنا بھی چاہیے سبی کو ڈرانا نہیں چاہیے کسی سے اچھی بات ہوتی ہے ڈرنا قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی اور آخری فکرہ ہے حسرت ہے جام کوسر آقا جنے پلائے اللہ ہم سب کو جتنے بیٹھے ہیں چھوٹے بڑے ہم سب کو اپنے اس گھر کے صدقے اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوسر کا مبارک جام نصیب فرمائے اور بلندوہ سے کہہ دیجئے اور بلندوہ سے کہہ دیجئے حسرت ہے جام کوسر آقا جنے پلائے حسرت ہے جام کوسر آقا جنے پلائے ان خوش نصیب لوگوں ان خوش نصیب لوگوں ان خوش نصیب لوگوں میں میرا شمار ہوتا ان خوش نصیب لوگوں میں تیرا شمار ہوتا اب تو کیا دیجئے آمین ان خوش نصیب لوگوں میں میرا شمار ہوتا اتنا مولا انام ہو بے مدین زندگی دی شام ہو اتنا مولا انام ہو بے مدین زندگی دی شام ہو بے مرندہ ویلہ جدوں بیا بے زبان تے سہنے دا نام ہو بے زبان تے سہنے دا نام ہو بے حسرت ہے جام کو سہر آقا جنے بھی لائیں ان خوش نصیب لوگوں میں میرا شمار ہوتا آخر دفعہ مل گئے پڑھ لیں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا میں خاک سار ہوتا قدموں میں مصطفیٰ کے میرا مزار ہوتا میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میرا مزار ہوتا میرا مزار ہوتا